آج آپ کو ایک بہتی دلچسپ اور عجیب و غریب چوری کا واقعہ سنانے لگا ہوں ایک چالاک اور ماہر چور نے چوری کرنے کی خاطر سبردست مہنگا لباس زیب تن کیا معزز اور محترم دکھائی دینے کے لیے ایک بزرگانہ حلیہ اختیار کیا اور صرافہ بازار میں سنار کی ایک دکان کے اندر چلا گیا سنار نے جب اپنی دکان میں وضاقتہ سے نہائیت ہی رئیس اور محترم دکھائی دینے والے شخص کو دیکھا جس کا نورانی چہرہ چمک رہا تھا تو سنار کو ایسا لگا جیسے اس کے اور اس کی دکان کے بھاگ جاگ اٹھے ہوں اسے پہلی بار اپنی چھوٹی سی دکان کی عزت و وقار میں اضافے کا احساس ہوا کیونکہ ابھی اس نے نیا نیا یہ کام شروع کیا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ وہ دن رات ترقی کریں سنار نے آگے بڑھ کر اس محترم شخصیت کا استقبال کیا محترم شخصیت کے روح میں چھوٹ نے کہا آپ سے آج بہت سی خریداری کرنی ہے مگر خریداری سے پہلے یہ بتائیں کہ کیا آپ کے لئے ممکن ہے کہ آپ جو بڑی مسجد بن رہی ہے اس میں اپنا حصہ ڈالیں اس نیک کامیں آپ خواہ ایک روپیہ ہی ڈالیں لیکن آپ اس نیک کام میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں سنار نے چند روپے اس شخص کے حوالے کیا ہی تھے کہ اسی اثنا میں ایک لڑکی جو در حقیقت چور کی ہم پیشہ تھی دکان میں داخل ہوئی اور سیدھی اس محترم شخصیت کے پاس جا کر اس کی ہاتھوں کو بوسا دیا اور التجایہ لہجے میں اپنے اور اپنے ایل و ایال کے لئے خیر و برکت کی دعا کے لئے کہا سنار نے جب یہ منظر دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا اور مذرت خانہ لہجے میں کہنے لگا اے محترم شخص لاعلمی کی معافی چاہتا ہوں مگر میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے لڑکی نے یہ سن کر تاجب کا اظہار کیا اور سنار سے مخاطب ہو کر کہا تم کیسے بدنصیب انسان ہو برکت، علم، فضل اور رزق کا سبب خود چل کر تمہارے پاس آ گیا ہے اور تم اسے پہچاننے سے کاثر ہو لڑکی نے اس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ فلان علاقے کے مشہور و معروف شخصیت ہیں جنہیں خدا نے کسرت سے علم، دولت کی فرابانی اور ہر قسم کی دنیاوی نعمتوں سے مالہ مال کر رکھا ہے انہیں انسانوں کے بھلے کے سوا کسی چیز کی حاجت نہیں ہے اور ان کی ایک نظر سے بڑوں بڑوں کے بھاگ جاگ جاتے ہیں اور ان کی تقدیریں بدل جاتی ہیں لوگ ان کی ایک جلک دیکھنے کے لیے بیتاب رہتے ہیں جیک نے اس محترم شخص سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں میرا سارا وقت اس دکان میں گزرتا ہے اور میں باہر کی دنیا سے بے خبر رہتا ہوں اس لیے اپنی جہالت کی وجہ سے آپ جیسی عظیم ہستی کو نہ پہچان پایا اس شخص نے سنار سے کہا کوئی بات نہیں انسان خطا کا پتلا ہے آپ بالکل پریشان نہ ہو مجھے اندازہ ہے کہ تم نے جان بوجھ کر یہ غلطی نہیں کی اور غلطی پر نادم ہونے والا شخص خدا کو بہت پسند ہے چلو میری طرف سے تمہیں ایک توفہ تم ایسا کرو اب بھی میرا یہ رمال لے لو اور سات دن اس سے اپنا چہرہ پونچتے رہو سات دنوں کے بعد یہ رمال تمہارے لیے ایسی برکت اور ایسا رزق لے کے آئے گا جہاں سے تمہیں توقع بھی نہیں ہوگی جوہری نے پورے عدب و احترام کے ساتھ رمال لیا اسے بوسا دیا آنکھوں کو لگایا اور اپنا چہرہ پونچنے لگا ابھی اسے چہرہ پونچتے چند ہی لمحے گزرے تھے کہ وہ بے ہوش ہو کر گرا اس کے گرتے ہی وہ شخص اور اس کی دوست لڑک سنار کی دکان کو لوٹا اور وہاں سے فوراں رفو چکر ہو گئے اس واقعے کو چار پانچ سال گزر گئے اور سنار رود ہو کر اپنا نقصان بھول چکا تھا اور دپانہ سے مزید محنت کے ساتھ اپنی دکان کی ترقی کے لیے کوشش کرنے لگا چار پانچ سال کے بعد تو ایسے میں پولیس کی وردی اور کچھ دوسی وردیوں میں ملبوس اہلکار سنار کی دکان میں آئے ان کے ساتھ وہی چور شخص تھا جس کو ہتھ کڑیاں لگی ہوئی تھی سنار اسے دیکھتے ہی پہچان گیا ایک پولیس والا سنار کے پاس آ کر پوچھنے لگا آپ اس چور کو جانتے ہیں کیونکہ آپ کی گواہی سے ہی سزا سنا سکتا ہے سنار نے کہا کیوں نہیں اس نے فلان فلان تری قیواردات سے مجھے بہوش کر کے میری دکان لوٹی تھی پولیس والے نے اس ہاتھ کڑی لگے شخص کی ہاتھ کڑی کھولتے ہوئے کہا تم نے جس طرح دکان لوٹنے کا جرم کیا تھا ٹھیک اسی طرح وہ ساری کاروائی دہراؤ تاکہ ہم تری قیواردات کو لکھ کر گواہ سمیت قاضی کے سامنے پیش کر کے تم پر فرد جرم آئیت کروا سکیں اس شخص نے بتایا کہ میں اس طرح دکان میں داخل ہوا اور یہ کہا اور میری مددکار لڑکی آئی اس نے فلان فلان بات کی پھر میں نے رومال نکال کر دکاندار کو دیا پولیس والے نے جیب سے ایک رومال نکال کر اس شخص کو تھمایا اس شخص نے سنار کے پاس جا کر اسی طریقے سے اسے رومال پیش کیا تو پولیس والا سنار سے کہنے لگا جناب آپ بلکل ٹھیک اسی طریقے سے رومال کو چہرے پر پھیریں جیسے اس دن پھیرا تھا سنار نے ایسا ہی کیا اور وہ پھر سے بہوش ہو گیا اس شخص نے اپنے دوستوں کی مدد سے دوبارہ دکان لوٹ لی آج ہمارے ملک کا بلکل یہی حال ہے ہر چار پانچ سال بعد چور بیس بدل کر ہمارے پاس آتے ہیں اور چکنی چوپڑی باتوں سے عوام کو بے وقوع بنا کر ملک کو لوٹ کر نکل جاتے ہیں ہر دفعہ ایک نیا منزل نیا لباس نیا بحروب نئی شکل اور نیا حربہ جس سے عوام دوکھا کھا کر اعتبار کرتی ہے اور آخر میں محافظوں سمیت نکلتا وہی چور ہے چور چور کہیں ڈاکو کہیں یا پھر بنا سی ٹھک